عمران خان صاحب کا آج کیس چل رہا تھا اور اسی دوران میڈیا کی دوستوں نے بتایا کہ ہمارے سیٹنگ چیرمن جناب بیرسٹر گوھر علی خان صاحب اور سیٹن فارمیشن جناب رعوف حسن صاحب ان کو سنٹرل آفیس سے گرفتار کیا گیا ہے بہت قابل افسوس ہے بہت قابل مضمت ہے اور جناب عمران خان صاحب کو اس کا علم نہیں تھا جب میں نے ان کو اسے آگاہ کیا تو ان کو بڑا افسوس ہوا اور سخت انہوں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور تشویش کا بھی میں پاکستانیوں کے سامنے بھی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں ہم تو آئین پاکستان کو ماننے والے لوگ ہیں کل بھی ہم نے مردان میں امن مارچ کیا بنو کے امن مارچ کے شہیدوں کے ساتھ اظہاری اجیتی کے لیے اور الظلم کے خلاف اظہاری مضمت کے لیے ہم کل بھی پرامن تھے مردان میں ہم آج بھی پرامن ہیں ہم آنے والے کل میں بھی پرامن ہوں گے اور یہی بات جناب عمران خان صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کی کہ میں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے نو مئی کو تو میں گرفتار تھا میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا لیکن اس سے پہلے اٹھارہ مارچ یا بارہ مارچ کو جب عمران خان صاحب اسلام آباد پیشی پی آ رہے تھے تو پرامن احتجاج کی بات انہوں نے ہمیشہ کی لیکن یہ جو آج ہوا ہے آپ مجھے بتائیے کیا ایک ملک جس میں آئین موجود ہے چلو نام کا ہی صحیح اس پہ عمل آپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آئین تو موجود ہے موطل تو نہیں سپریم کورٹ موجود ہے خدا نخواستہ ماذا اللہ کوئی پی سیو ججز نہیں ہیں اللہ کے کرم سے آزاد ججز بیٹھے ہوئے ہیں جمہوریت اور آئین آم آزاد ہے پارلیمنٹ کو تعلی نہیں لگے ملک سب سے بڑی جماعت کے مرکزی دفتر سے جب اس کے آپ سٹنگ چیئرمن اور سٹنگ انفارمیشن کو اٹھاتے ہیں آپ دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ جنوبی کوریا بننے جا رہا ہے کیا پاکستان خدا نخواستہ میان میر بننے جا رہا ہے برمی بننے جا رہا ہے کیا یہ جناہ کا پاکستان ہے میرے بھائیو ایسا تو کبھی انگریز کے وقت آل انڈیا مسلم لیگ محمد علی جناہ لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا ایک مرکزی دفتر سے اور ایک ایسا چیئرمن جو خود ایک بیریسٹرٹ روہ ہے جو خود ایک وکیل ہے کالے کوٹ کا مزدور ہے ایک ایسا شخص جو ہر کوئی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے آپ میڈیا میں بھی اور عام مخالیت جماعتوں میں بھی کہ بیریسٹر گوھر ایک انتہائی قانون کو ماننے والا شخص ہے شریف النفس اور رعوف حسن صاحب باوجود ہے اس کے کہ اس کی شہرک پہ حملہ ہوا اس کی جان پہ حملہ ہوا اس نے نعرہ کیا لگایا وہی نعرہ جو ہم نے کل مردان میں لگایا تھا کہ پاکستان زندہ بات آپ ہم پر ظلم کر رہے ہیں آپ ہمارے لیڈر کو تکلیف دے رہے ہیں ہمارے لیڈر کو گولیاں لگنے کے بعد اس نے کیا کہا پاکستان زندہ بات شرار افریدی کے ساتھ کیا نہیں ہوا جیل سے نکل کے اس نے کیا کہا پاکستان زندہ بات علی محمد کو آپ نے پتہ نہیں کتنی جیلوں میں کتنی گرفتاریوں سے گزارا اس نے کیا کہا پاکستان زندہ بات یہ میرے بائیں جانب ہمارا چھوٹا بائی میں ہمیشہ اس کی یہ بات کرتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ کے ہاتھے سے اغوا کیا جا رہا تھا اس کے ماتے سے جب خون بہا تو اس نے کیا کہا پاکستان زندہ بات لیکن ہم تو پاکستان زندہ بات کہتے ہیں لیکن آپ جس طرح کی فستائیت کر رہے ہیں آپ موقع دے رہے ہیں ملک دشمن اناثر کو نوجوان جذبات سے کھیلنے کا جب تک عمران خان صاحب حضیر اعظم تھے طریق انصاف کی حکومت تھی اور آج بھی ہم نے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں طریق انصاف ہو طاقت ہے طریق انصاف ہو قوت ہے جس نے پاکستان مخالف جذبات کو ختم کر کے محب وطن پاکستانیوں کو سیاست کا ایک موقع دیا اور ہمیشہ یہ بات کی کہ نہیں جتنا بھی ظلم ہوگا ہم پاکستان زندہ بات کہیں گے مرتے دم تک کہتے رہیں گے ہماری قبروں سے بھی پاکستان زندہ بات آئے گا لیکن اگر آپ نے ان معاملات کے اتداروخ نہیں کیا اگر آپ نے ان معاملات کو ٹھیک نہیں کیا تو یاد رکھئے ایسے اناصر اس ملک میں موجود ہیں ایسے اناصر اس ملک میں موجود ہیں کہ جن کی موجودگی میں پاکستان کا جھنڈا کوئی نہیں نکال سکتا ہم نے کل بھی مردان کی پاک سر زمین پہ کھڑے ہو کہ آپ کے اس بھائی نے عمران خان کی درجمانی کرتے ہو یہ بات کی ہے یہ میری بات کو آپ معمولی سمجھ کے سائل پہ نہ کیجئے گا طریقہ انصاف طریقہ انصاف اور طریقہ انصاف سے جڑنے والا ایک ایک نوجوان لڑکا لڑکی بچہ بچی بیوڑا اور بزرک وہ پاکستان زندہ بات کی بات کرتا ہے وہ پختونستان کو نہیں مانتا وہ گریٹر بلوچستان کو نہیں مانتا وہ گریٹر پنجاب کی بات کو رد کرتا ہے وہ سندھو دیش کی باتوں کو رد کرتا ہے طریقہ انصاف اس وقت پاکستان کی ان جماعتوں میں سے ہے جو اس سب زلالی پرچم کی سربلندی کے لیے ہے یہ جو کل فرانکفورٹ میں ہوا ہمارے پاک سرزمین کے پاک پرچم کے ساتھ جو ہوا میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے پاکستان کے چھنڈے کی بہرمتی نہیں کی یہ اسلام کا چھنڈہ ہے پاکستان تو اسلام کا خلہ ہے یہ تو پورے عالم اسلام کا سب زلالی پرچم ہے یہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ پر یہ ملک بنا تھا یہ تو اس کا چھنڈہ ہے میں یہ بھی کہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے جذبات افغان قوم کے ہیں کچھ نہ سمجھ نہ بالک ضرور ہوں گے افغان حکومت تو اس کا نوٹس لینا چاہیے عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے پاکستان اور افغانستان میں پچاس سالہ سرد میری ختم ہوئی تھی ہم نے دو دفعہ عالمی سربرائی کانفرنسیں کی فارم انسل لیول پہ ہم نے پاکستان اور افغانستان کے بیش میں امن لے کے آئے ہم امن کی بات کرتے ہیں ہم اسلام کی بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی سرزمین پہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی شورش قبول نہیں کوئی دہشتگردی قبول نہیں ہم افغانستان حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ جن اناسر نے یہ کیا ہے ان کے خلاف تعدیبی کروائی کی جائے گی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان میں زبردست اسلامی ایک برادری کا تعلق ہو ہم نے ہمیشہ ان کے لئے قربانی دی ہے لیکن ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے سب زلاری پرچم کے ساتھ یہ ہوگا یہ پرچم پچیس کروڑ عوان کے سینوں میں ہے دلوں میں ہے اور یہی بات امران خان کرتے ہیں وہ آدمی آخری بات بات لمبی ہو جائے گی وہ آدمی جو گولیاں کھا کے تین سے دونے سے بے گناہی سڑیالہ میں قید ہے وہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان زندہ باد وہ آج بھی یہ کہتا ہے کیا وہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں علی محمد آپ کو یہ کہتا ہے کہ ملک کی تباہی اس دن ہوتی ہے جب اس کی قوم اور اس کی فوج میں فاصلے ہوں یہ فاصلے نا پیدا ہونے نہیں اس فاصلوں کو ایک آدمی ختم کر سکتا ہے اس کا نام ہے عمران خان عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لئے میرے سے زیادہ میری ملک کی فوج ضروری ہے لیکن جس طرح کی واقعات ہو رہے ہیں جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ایسے واقعات اور حالات میں آپ نے دیکھا بنو میں جو ہوا آپ نے دیکھا وزیرستان میں جو ہوا ایسے حالات میں خدا نہ کرے ایسا وقت آئے کہ پھر تحریک انصاف کے ہاتھ میں بھی اختیار نہ رہے کنٹرول نہ رہے ہم تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں لیکن ملک دشمن اناثر وہ لوگ جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو اگر آپ نے کمزور کرنا ہے تو صرف تحریک انصاف نہیں پاکستان کے ہر وفاقی جماعت چاہے وہ ہماری جماعت ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ مسلم لیگ ہو چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا کوئی اور جماعت ہو ان جماعتوں کو توڑے مت ان جماعتوں کو بیچ میں آپ اس میں سے اور جماعتیں نہ نکالیں ان جماعتوں میں فستائیت نہ کریں جس طرح آج ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں عوام فیصلہ کرے گی اس ملک پہ عمران خان حکومت کرے یا میان صاحب کریں یا زرداری عاصف علی زرداری یہ فیصلہ آپ کا نہیں آپ کا کام کچھ اور ہے آپ حفاظت کیجئے اس ملک کی اور میں حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں شباز شریف صاحب سے اگر آپ اس ملک کو سیاست کے ذریعے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ سے سوال ہے آپ نے قومی اسمبلی میں میرے سپیچ کے جواب میں کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یہ مذاکرات کا طریقہ ہے یہ مذاکرات کا طریقہ ہے کہ ایک طرف گولیاں چلیں لوگ کو اٹھایا جائے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ غریب مجبور مزدور لوگ وہ محبوطن پاکستانی ان کو آپ اٹھا رہے ہیں ہمارے ایک ورکر ہیں رزوان صاحب جو ایک کام غریب گھر کا وہ بیٹا ہے بچہ ہے اس کی وائف اس کے گھر والے پریشان ہیں اس کی ماں جو ہے وہ بیوہ ہیں ان کے گھر والے جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں لور ملک کلاس کے سولہ سترہ دنوں سے رزوان احمد جو ہے اٹھایا گیا کہ وہ دہشت گرد ہے ہمارے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں عمران خان نے ایک بات پہ پاکستان کی نوجوان کو اپنے ساتھ لگایا ہے کہ عمران خان پاکستان زندہ بات کہتا ہے تو پاکستان سے محبت کرنے والے سب عمران خان کے ساتھ ہیں میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں یہ فستائیت بند کریں آج کی آج میں برست گوھر اور رعو فستان صاحب کو رہا کیا جائے ان کے ساتھ زیادتی کو بند کیا جائے سنٹرل آفیس کو کھول دیا جائے وہاں دہشت گردی کا اٹھا نہیں ہے جب آپ مرکزی جماعتوں کے سیاسی جماعتوں کے دفتر بند کرتے ہیں پھر دہشت گردوں کو اپنے اٹھے کھولنے کا موقع ملتا ہے میرا آپ سے آخر یہ کہنا ہے استدعہ ہے پرزور استدعہ ہے سیاسی جماعتوں کے دفتروں کو بند نہ کریں ان کو کھولیں بند کرنا ہے تو اپنا پورا زور لگا کے دہشت گردی کا اٹھوں کو بند کریں طریقہ انصاف آپ کے ساتھ ہوگی آپ کا بہت شکریہ